موسیقی 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 تو اس کا سائز کچھ اور ہوگا اگر ہم اس میرر سے جو ہے وہ object کو دور لے جائیں گے تو اس کا سائز کچھ اور ہوگا اس کا مطلب یہ ہے اس کی پہلی خصوصیت میں ہم نے یہ بات discuss کی کہ the size of image depend upon the position of object کہ object جتنا دور ہے یا نزدیک ہے اس میرر پہ اس کا size اس چیز پر depend کرتا ہے اگر close ہوگا تو image کسی اور طرح کا بنے گا اسی طرح far ہوگا یعنی دور ہوگا تو اس کا image کسی اور size کا بنے گا اب اس کی جو ہے وہ اگلی خصوصیت ہے کہ virtual image بھی حاصل ہو سکتا ہے اور real image بھی حاصل ہو سکتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ virtual images کون سے ہوتے ہیں ایسے وہ والے images which can be obtained on the screen on جسے ہم screen پر حاصل کر سکتے ہیں can be obtained on screen جسے screen پر حاصل کیا جا سکتا ہے اسے virtual image کیسے ہیں اور cannot be obtained on screen cannot be obtained on screen is called virtual image and can be obtained on screen is called rear image virtual image وہ سارے image ہوتے ہیں جسے پڑھدے پر حاصل نہیں کیا جا سکتا اور real images وہ سارے images ہوتے ہیں جنہیں پڑھدے پر یعنی screen پر حاصل کیا جا سکتا ہے یہ فرق ہے virtual اور real میں اب virtual اور real دونوں ہی images بنتے ہیں concave mirror کے اندر اب convex mirror اس کی definition یہ ہے کہ the mirror who is reflecting surface is outside یعنی اس کا باہر والا کنارہ یعنی جب raise آئیں گی تو باہر والے حصے سے ٹکرائیں گی اور reflect ہو جائیں گی یعنی the mirror who is reflecting is on the outside of the curve sphere اس sphere کے بیرونی حصے سے raise آکر ٹکرائیں گی اور reflection کا عمل واقعہ ہوگا اس کی حصوصی دی ہے کہ size of images is always smaller than object جو image reflect ہونے کے بعد ہمیں حاصل ہوتا ہے convex mirror میں اس کا size ہمیشہ اس object سے چھوٹا ہوتا ہے جس کی image ہم بنا رہے ہیں اب دوسرا اس نے کہا ہے کہ ہمیشہ اس سے virtual image حاصل ہوتا ہے erect image حاصل ہوتا ہے اور اس virtual image سے مراد یہ ہے کہ جس کو ہم screen پر حاصل نہیں کر سکتے thank you so much